ائرلائنس سرور میں خرابی کی وجہ سے دنیا بھر کے ائرپورٹس پر بڑا اثر پڑھائے دنیا بھر کے کئی ائرپورٹس پر سیوائیں پربابت ہوئی ہیں بھارت، امریکہ، بریٹین، ہانگ کانگ کے ائرپورٹس کی سیوائیں پربابت ہوئی ہیں کئی کمپنیوں کے دیمان اڑان ہی نہیں بھر پا رہے ہیں تو یہ بڑی دکت ہے بڑی ٹیکنیکل پروپلم کا سامنا ہے اس وقت دنیا بھر کے کئی ائرپورٹس کو کرنا پڑھ رہا ہے دنیا بھر کے کئی ائرپورٹس پر یہ تمام سیوائیں پربابت ہوئی ہیں یا پھر ٹھپ ہو گئی ہیں بھارت کے کئی ائرپورٹس پر بھی تقنیقی دکتوں کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے دراصل مایکروسافٹ کے سرور میں یہ بڑی دکت آئی ہے جس کی وجہ سے اس وقت ائرپورٹس پر سارا کامکاج پربابت ہوا ہے ڈلی، ممبئی، برلین، سیڈنی تمام ائرپورٹس سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ وہاں کامکاج پربابت ہوا ہے ساتھی ایک اور خبر ہے اسی سے جڑی سپائز جیٹ کی سیوائیں بھی پربابت ہوئی ہیں party looking check in پρیشانی ہو رہی ہے تقنیقی خانی سے کئی اڑھانے بھی پربابت ہوئی ہیں historical ان depths of late of 기 Secretary کئی flights جو ہیں وہ cancels کرنی پڑی ہیں انکی سیوائوں پر بھی اثر پڑا ہے سپائز جیٹ کی جانکاری دے تقول سپائز جیٹ کی سیوائیں بھی پربابت ہوئی ہیں وہیں ائر انڈیا کی سیواؤں پر بھی اثر ہے سرور میں دکت کی وجہ سے سیوائیں پربھاویت ہوئی ہیں آن لائن چیک ان بکنگ سیواؤں رک گئی ہے فلال اس دکت کی وجہ سے تو بڑی جانکاری ہم آپ کو دے رہے ہیں کیسے الگ الگ ائر لائنز کو اس وقت دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ائر انڈیا کی سیواؤں پر اس کا سیدھے اثر پڑا ہے چاہے آن لائن بکنگ کی بات ہو چیک ان کی بات ہو تو ان سب میں دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اس بھی چیک اور بڑی خبر آپ کے سامنے انڈیگو نے اس کو لے کر آپ ٹراؤل ایڈوائزری بھی جاری کر دی ہے مائکروسوفٹ میں دکت سے اڑانے پربھاویت ہوئی ہیں آپ کو سلو چیک ان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہ بقاعدہ ایڈوائزری انڈیگو کی اور سے اپنے یادفیوں کو لے کر جاری کی گئی جس میں بتایا گیا ہے کہ مائکروسوفٹ اپ جو استعمال کیا جاتا ہے سرور اس میں دکت کی وجہ سے آپ سلو چیک ان ہو رہا ہے اس کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے ایسے میں یہ ٹراؤل ایڈوائزری جاری کی گئی اور اس بیچہ آپ دیکھیں بڑی خبر یہ ہے کہ تقنیقی دکت سے بینک سٹاک ایکسچینج بھی پربھاویت ہوئے ہیں تقنیقی دکت سے سیوائے بادھت ہوئی ہے لندن سٹاک ایکسچینج کی سیوائے پربھاویت ہوئی ہے دنیا کے کئی دیشوں میں اس کا پربھاو اور کئی سروسز پر اب اس کا پربھاو نظر آ رہا ہے مائکرو سوفٹ کے سرور میں کھامی آنے کی وجہ سے نہ صرف ائرلائنس بلکہ جو خبر سامنے آ رہی ہے بینک اور سٹاک ایکسچینج یہاں پر بھی سروسز پربھاویت ہو رہی ہیں اور دکت مائکرو سوفٹ کے سرور میں آئی ہے اور سرور کو لے کر مائکرو سوفٹ کا بھی آ گیا ہے کہا یہ گیا ہے کہ ہم اس مددے سے افغت ہیں یعنی ہمیں اس کی جانکاری ہے ہم نے کئی ٹیموں کو لگایا ہے اس کے کارن کا پتہ لگایا جا رہا ہے یہ بیان جاری کیا گیا ہے مائکرو سوفٹ کی طرف سے اور ہمارے دو سیوگیز بڑی خبر پر لگاتا نظر بنائے ہوئے ہیں منیش جھا ہمارے ساتھ موجود ہیں اور پیوش پانڈے ہمارے ایک اور سمادہ تھا ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں منیش کیا اپ ڈیٹ مل رہی ہے مائکرو سوفٹ تو یہ کہہ رہا ہے کہ کام چل رہا ہے پتہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایسا ہوا کیسے لیکن دنیا بھر کے ائرپورٹ پر اس کا بڑا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے دیکھیں سمیر کیول دنیا بھر کے ائرپورٹ میں نہیں بلکہ دنیا بھر کے سٹاک ایکسینج بینک میڈیا سانسطان اور اس کے علاوہ جو پیمنٹ سسٹم ہے ان سب پر بھی اس کا پرواب پر آ اور سب سے بڑی کبر امریکہ میں جو امرجنسی سرویسز ہے 9-1-1 وہ بھی اس سے پروابیت ہوا ہے جیسے بھارت میں آپ سو نمبر ڈائل کرتے ہیں پولیس کے لیے اسی طرح سے 9-1-1 ڈائل کیا جاتا ہے امرجنسی سرویس کے لیے تو 9-1-1 بھی اس سے پروابیت ہوا ہے کئی نیو چینل آف ائر ہو گئے ہیں سکائی نیو جیسے کئی بیدیشوں میں کئی نیو چینل اس سے آف ائر ہو گئے ہیں کئی بینکوں کا کام کاج ٹھپ ہو گیا ہے تو نہ کئی بل ائر لائنز سٹاک ایکسینج بینک بلکہ آسٹریلیا میں سیڈنی میں کہا جا رہا ہے کہ پیمنٹ کرنے میں دکت آ رہی ہے کارڈ کام نہیں کر رہے ڈیویٹ کارڈ اور کریڈ کارڈ کام نہیں کر رہے اس کے علاوہ جو سوپنگ مال ہے یا دکانے ہیں وہاں پر پیمنٹ کام نہیں کر رہی ہے یعنی اس وقت مایکرو سوپٹ کے سسٹم میں گھر بڑی کی وجہ سے مایکرو سوپٹ کے 365 جو سوپٹ ویر ہے اس کے سرور میں پرابلم کی وجہ سے اس وقت دنیا بھر میں اس کا ایمپیکٹ دیکھا جا رہا ہے اور کئی کروڑ لوگ اس سے سیدھے سیدھے پرابیت ہو رہے